بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس ٹینل کو سبسکرائب کریں امریکہ کی ریاست فلوریڈا کا ایک ڈوکٹر جیمز انسانی جسم کے ڈی این اے پر انیس سو ارسٹھ میں کام کر رہا تھا وہ ایک ایسائی تھا اور اس کی بیوی سیاہ فارم تھی اور اس کے تین بچے تھے اس کے پڑوس میں ایک مسلم فیملی آباد تھی جو بہت خوش و خرم زندگی بسر کر رہی تھی اچانک مسلمان عورت کے شہر کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی عدت میں بیٹھ گئی جیمز کی بیوی کا اس عورت کے گھر آنا جانا تھا اور اس نے اپنے ڈوکٹر شہر کے سامنے مسلمان عورت کی عدت کا ذکر بھی کیا ڈوکٹر جیمز نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کیسا مذہب ہے جو عورت کو چار ماہ دس دن تک قید رکھتا ہے یہ تو میرے لحاظ سے ایک ظلم ہے عورت اپنے فیصلے میں آزاد اور خود مختار ہونی چاہیے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ڈوکٹر جیمز کو سائنسی تحقیق کا شوق ہوا اور اس نے مسلمان عورت کی عدت کے دورانیے کی تحقیق اسلامی مطالعہ پر ہی کی اور اسی دوران ان کے جسم میں ڈی این اے پر تحقیق شروع کر دی جیسے جیسے وہ تحقیق کرتا گیا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا گیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمان عورت عدت کی بدولت دوسرے مذہب کی عورتوں کی نسبت پاک رہتی ہیں اور اس نے یہ وجہ بیان کی شوہر کا ڈی این اے بیوی کے جسم میں چار مہینے اور دس دن تک ٹھہرتا ہے جب عورت کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے یا پھر عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو اسلام نے عورت پر چار مہینے دس دن تک عدت اس لئے لازمی قرار دی تاکہ جب طلاق یافتہ عورت یا پھر بیوہ دوسری شادی کرے تو اس کے جسم سے پہلے شوہر کے ڈی این اے کا وجود ہی باقی نہ رہے جو بھی خاتون چار ماہ دس دن کے اندر اندر دوسرے مرد سے شادی کر لیتی ہے وہ کسی صورت پاکیزہ نہیں رہتی کیونکہ اس کے جسم میں پہلے شوہر کا ڈی این اے موجود ہوتا ہے جو کہ عدت کے دورانیے میں شادی کرنے والی عورت کے دوسرے شوہر سے پیدا ہونے والی اولاد میں تقل ہو جاتا ہے اور اس چیز کو دین اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے یہ تحقیق کرتے کرتے ڈوکٹر جیمز نے اپنی بیوی اور تین بچوں کے ڈی این اے سیمپل لیے اور اپنی لیب میں چیک کیے تو اس کی حیرت انتہا نہ رہی جب اس سے معلوم ہوا کہ اس کے جسم میں چار مختلف لوگوں کے سیمپل پائے گئے اور ان کے بچوں میں سوائے ایک کے باقی دو بچوں میں بھی ڈوکٹر جیمز کے علاوہ دو اور لوگوں کے ڈی این اے سیمپل نکل آئے یہ لمحہ ڈوکٹر جیمز کے لیے بہت مشکل تھا اس نے اپنا ایک بیٹا جس میں فقط ڈاکٹر جیمز اور اس کی بیوی کا ڈی این اے پایا اسے اپنے پاس رکھا اور پھر بیوی اور دو بچوں کو چھوٹ کر مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد کینیڈا میں جا کر ایک مسلمان عورت سے شادی کر لے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد اس نے اپنا نام تبدیل کر کے ڈوکٹر جون رکھ لیا اس نے اپنی اس قیمتی ریسرچ کو کینیڈا کے ایک اخبار میں اپنی رپورٹوں کے ساتھ شائع بھی کروایا تھا جب رپورٹ شائع ہوئی تو ڈوکٹر جون کے دوستوں میں سے کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا یورپ میں ڈی اینے پر سائنسی تحقیق انیس سو ساٹھ کے عشرے میں شروع کی گئی تھی جبکہ دین اسلام میں صدیوں پہلے عدد کی بنا پر ڈی اینے کی طرف اشارہ دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا خدا کی قسم سچ اور حق بتا دیا ایمان والے تو اسی سچ و وقت ہر قول پر ایمان لے آئے تھے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں